تو بھئی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انوشہ میلے میں جاتی ہے جہاں وہ ایک کھیل کھیلتی ہے جس میں دو باریوں میں گیند کو دور سے گھیرے میں ڈالنا ہوتا ہے انگریزی میں اس کھیل کو باسکٹ وال بھی کہا جاتا ہے اچھا آگے بتا رہے ہیں کہ مندرجہ زر خانے ایکس کے امکان کے پھیلاو کو دکھا رہے ہیں اور ایکس نشاندہ ہی کر رہا ہے انوشہ کے گیند کو گھیرے میں پھینکنے کی تعداد کی تو دو باریوں میں ایک بھی دفع گیند کو گھیرے میں نہ ڈالنے کا امکان 0.16 کے برابر ہے دو باریوں میں صرف ایک دفع گیند کو گھیرے میں ڈالنے کا امکان 0.48 کے برابر ہے اور دونوں ہی باریوں میں گیند کو گھیرے میں ڈالنے کا امکان 0.36 کے برابر ہے اور یہاں پہ اس رینڈم ویڈیبل یعنی بے ترتیب متغیر کے لیے اورسف قدر یعنی मین ویالیو اور میاری انحراف یعنی سٹینڈرڈ ڈیوییشن بھی دی ہوئی ہیں آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک دفعہ یہ کھیل کھیلنے کے لیے پندرہ روپے دینے پڑتے ہیں اور ہر دفعہ گین کے گھیرے میں جانے پہ انوشا کو دس روپے ملتے ہیں تو انوشا کے کل منافع N کی اوسط قدر اور میاری انحراف معلوم کریں تو بھئی یہاں پر ہمارے پاس ایک اور رینڈم ویریو بل آ گیا ہے N چلیں N کی لیے ایک ایک ویشن بنا لیتے ہیں تو N یعنی انوشا کا منافع برابر ہوگا جتنی بھی دفعہ وہ گین کو گھیرے میں ڈالتی ہے ضرب دس کے یعنی ٹین ایکس کے مائنس پندرہ کے کیونکہ اتنے پیسے تو اس کو کھیل کھیلنے کے لیے دینے ہی پڑیں گے تو یوں ہمیں منافع معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کتنے کمائے اور اس میں سے جب ہم اتنے پیسے مائنس کریں گے جو کہ اس کو دینے پڑ رہا ہے کھیل کھیلنے کے لیے تو ہمارے پاس منافع آ جائے گا چلیں پھر N کے لیے خانے بنا لیتے ہیں تو اگر انوشا ایک بھی دفعہ گین کو گھیرے میں نہیں ڈال پاتی تو اس کا کل منافع پھر برابر ہو جائے گا دس ضرب صفر یعنی صفر مائنس پندرہ کے یعنی وہ پندرہ روپے گوا کر آ رہی ہوگی اچھا اب اگر انوشا ایک دفعہ گین کو گھیرے میں ڈال دیتی ہے تو اس کو دس روپے ملیں گے اور یوں پھر کل منافع برابر ہو جائے گا دس ضرب ایک یعنی دس مائنس پندرہ کے تو منافع تو پھر بھی نہیں ہو رہا خسارہ ہی ہو رہا ہے اور یوں پھر انوشا پانچ روپے گوا کر آ رہی ہوگی اچھا اگر انوشا دونوں ہی دفعہ گین کو گھیرے میں ڈال دیتی ہے تو پھر اس کا کل منافع برابر ہوگا دس ضرب دو یعنی بیس مائنس پندرہ کے یعنی پانچ روپے کو اوپر مل رہے ہوں گے اب ذرا ان کا امکان معلوم کرتے ہیں ان ساری صورتوں کے لیے تو بھائی یہ صورتحال اسی چیز کی نشاندہ ہی کر رہی ہے کیونکہ یہاں بھی انوشا ایک بھی دفعہ گین کو گھیرے میں نہیں ڈال پا رہی ہے تو یہاں امکان صفر اشاریہ ایک چھے کے برابر ہی ہوگا بلکل اسی طرح یہ صورتحال اس صورتحال کے بلکل برابر ہے تو امکان یہاں پہ بھی بلکل وہی ہوگا اور یہ صورت اس صورت کی نشاندہ ہی کر رہی ہے اس لیے اس بات کا امکان بلکل اس بات کے امکان کے برابر ہوگا یہاں آجائے گا صفر اشاریہ چھتیس اچھا اب معلوم کرتے ہیں n کے لیے اوسط قدر اور میاری انحراب اچھا اب اگر آپ غور کریں تو n کو معلوم کرنے کے لیے ہم نے x کو پہلے سکیل کیا یعنی کسی تناسب سے اس کو بدلا اور پھر اس میں سے ہم نے پندرہ مائنس کر دیا تو جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو جس تناسب سے رینڈم ویریابل کو بڑھایا جا رہا ہوتا ہے یا گھٹایا جا رہا ہوتا ہے اسی تناسب سے اس کی مین پہ بھی بدلاو آتا ہے تو یوں پھر اس بدلاو کی وجہ سے اس کا مین دس گناہ بڑھ جائے گا اچھا اب جب کسی رینڈم ویریابل میں کوئی قدر جمع کی جاتی ہے یا مائنس کی جاتی ہے تو اس کی عوصت قدر میں یعنی مین ویلیو میں اتنی ہی قدر کا بدلاو آتا ہے یعنی اگر ہم یہاں پہ اس سے پندرہ مائنس کر رہے ہیں تو اس کی مین سے بھی ہم پندرہ مائنس کر رہے ہوں گے اور یوں پھر جو ہمارے n کا مین ہوگا وہ برابر آ جائے گا اس چیز کے اچھا x کا مین ہمیں یہاں پر دیا ہوا تھا تو n کا مین معلوم کرنے کے لیے ہم بس اس کو اس ایکویزن میں ڈال دیں گے تو 10 ضرب 1.2 مائنس پندرہ برابر ہو جاتا ہے بھئی یہ چیز برابر ہو جائے گی 12 کے اور 12 میں سے اگر ہم پندرہ مائنس کریں تو ہمارے پاس منفی 3 آ جاتا ہے تو یوں ہم نے n کا مین تو معلوم کر لیا اب ذرا آتے ہیں n کے سٹینڈڈ ڈیوییشن پہ تو بھئی یہاں پر جب ہم کسی رینڈم ویریابل کو کسی تناسب سے بڑھاتے ہیں یا بدلتے ہیں تو اس کا سٹینڈڈ ڈیوییشن بھی اسی تناسب سے بدل جاتا ہے اور بس اس وجہ سے ہمارے پاس اس بدلاؤ کی وجہ سے x کا سٹینڈڈ ڈیوییشن برابر آ جائے گا 10x کے ہاں لیکن کسی رینڈم ویریابل میں کوئی چیز جمع کرنے سے یا مائنس کرنے سے سٹینڈڈ ڈیوییشن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور بس اس لیے یہاں پر ہاں مزید کچھ نہیں بدلیں گے اور یوں پھر n کا سٹینڈ ڈیوییشن یعنی میاری انحراب برابر آ جائے گا 10 ضرب 0.69 کے اس کو حل کریں گے تو ہمارے پاس 6.9 آ جائے گا لیکن یاد رہے کہ یہاں پہ ایکویلیٹی کا نشان نہیں ہے یہ تقریبا 0.69 کے برابر تھا تو n کا جو سٹینڈ ڈیوییشن ہوگا وہ بھی تقریبا 6.9 کے برابر ہوگا اور بس یہ ہی ہمارا جواب ہے